السلام علیکم ویورس کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں میں بھی خیریت سے ہوں میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی تھی میں نے بات شیئر نہیں ہم نے وہاں جانا ہے تو میں کہا کہ اپنے ویورس کو وہ بات بتاؤں لیکن اس سے پہلے آپ کو میرا چینل سبسکرائب بیل آئیکن کے بٹن کو دو سے کلک کرنا ہے اور لائک کا بٹن دبا دیجئے اور فل میری ویڈیو دیکھے گا سکپ نہ کیجئے گا تو اب بھی جا کے بتاؤں نہیں نہیں بتا دیتا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ ہم ابھی جا رہے ہیں ایک محفل پر مرحب کوئی ایسی ویسی محفل نہیں ہے مرحب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑے علامہ سب آ رہے ہیں پاکستان کے تو وہ میں آپ کو وہاں جا کے آپ کو بتاتا ہوں تو آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے ہم جل وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچ کے ابھی ہم نکل رہے ہیں گھر سے بہت تو یہ ہے کہ بھئی چلیں تو یہ ہے کہ پہنچتے ہیں پہنچ کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیپر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم گھر سے نکل آئے ہیں تو ابھی ہم راستے میں ہیں وہ ایک ہمارے دوست ہیں خوابت صاحب اب ہم ان کو جا رہے ہیں ابھی ان کی کال آئی ہے مجھے تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی لے جاتے ہیں تو ہم سب دل دلوائیں گے پیٹرول دلوائیں گے پیٹرول دلوائیں گے پیٹرول دلوائیں گے تو پھر یہ ہے کہ اپنا پھر نکلیں گے پاک کے لئے تو آج یہ ہے تو آپ نے کچھ دیکھیں گے کچھ دیکھیں گے کیونکہ وہ میرا پہلا بھی لوگ تھا تو یہ میرا دوسرہ بھی لوگ ہے تو اگر اس لی کو کر دیں گے ہمارا مانے سامیت ہو گئے اب یہاں سے ہمارے ہیں لے گئے ہیں کہ میں نے کہا ہے ہم سے بیور سے شیئر کروں اور یہ دیکھیں بیور ہم آخر کار پہنچیں گے پاپ کے نمزینہ ابھی یہ باپ سے پیٹرول دلوائیں گے ہمیں ہمارے پاپ کے پہنچ کریں لے بھائی سامیتر پول ڈال دیا آخر کار ریور ہم نے یہ پیٹرول اپنا دلوائے لیا ہے اب ہمیں میپل گلے نکل پڑے ہیں تو آگے جا کے ہم آپ کو آپ ڈیل دیں گے یہ ویورز ہم میں آگے ہوں اے ویڈیو یہاں پر میں اپنے پہ محفل ہیں یہ راستہ بہت خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ایک گاؤں میں آیا ہیں یہاں پہ محفل ہے میرے گیال سن کی لائٹ بھی چلی ہی ہے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے یہ مدرت خفشاہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہوں سے بھی کھڑے میں 50% کی لائن یہ مسجد ہے پیچھے مدرت آ سا جدہ مسجد ہیں شاہر اپنے عالم میں آپ کو اس کی قبر پہ لے کے جاتا ہوں محسوس کیجئے گا بات کو میں کہتا ہوں بتائیے کون ہے وہاں کہیں کہ یہ شہید ہے تو پھر میں پوچھو گا بتا زندہ ہے یا ملتا ہے آپ ہاتھ پی اٹھا سکتے ہیں لوگ جھوٹ پہ بول سکتے ہیں تم سچ پہ نہیں بول سکتے ہو جائے سمجھا رہی ہے بری بات کی ہو گیا نا حالاں با 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 نہیں ہو یا کی وہ بل ہوندہ کونڈے تم سچ پہ نہیں بول سکتے اٹھاؤ نا حالاں بولو تارے پیار سے جمعہ لے گئی رکڑیوں کے باغ میں رستان نا جاگو اس بات کو سمجھو شہید ہے قبر میں ہے پیس تیس چاری میں نے ابھی سو دو سو سال کی بات نہیں کی ہے وہ قبر میں ہے اور میں آپ سے پوچھا ہوں بتاؤ زندہ ہے یا ملتا ہے توجہ میرے درم تو آپ کیا کے بات دیں گے آپ کہیں گے یہ زندہ ہے تو میں نے کہا پھر قوم کو بتایا کرو کہ کچھ ہستیاں قبروں میں بھی زندہ ہوتی ہیں یہ دوسرا مسئلہ والے ہو گیا اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گیا تو ایک قدم اور آگے چل لیجئے سورت مسئلہ بدل لیتے ہیں اور وہ یہ ہے شہید کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے یا نبی کا زیادہ ہوتا ہے نبی کا زیادہ ہوتا ہے نا تو وہی ساتھا سی بات ہے آپ اس بات پر بھی مجھے کہنا پڑے کہ بولو مزا نہیں آئے گا میں نے کہا جس کا کم رتبہ ہے شہید جب رب نے اسے نہیں مرنے دیا تو جس کا سب نبیوں سے مرکے ہے میرے مدینے کے تاجدار اوہ مبیل آلیا سبان اللہ مبیل جی بجپا جی بجپا جی بندی پیجن کو لہلمی میرا چالنا ہے اللہ کریم آپ کو خیر ہو بار جب نہیں مہنا جی بجپا سبان اللہ یا ہم فرمائیے اللہ نے پبندی لگا دی فرمایا بلانک اللہ کا شعورون تیرا شعور چھوٹا ہے اس کا ترجمہ پجابی میں کر لیتا ہوں فرمایا ایڈا سارا تیرا دماغ ہے تو شہیدان انڈلان کرسے مجھو نہیں فرمایی آفاد راز نہیں ایڈا سارا تیرا دماغ ہے تو شہیدان انڈلان کرسے سمجھ جا رہی ہے نا شہیدان انڈلان کرنیاں نہیں وہ ہو تو جا پھر ہم یہ سمجھ آئے گی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شعور کو وہ سمجھ ہی نہیں جتنی بلاندزرگی اللہ نے شہید کو عطا فرمایا چلیے یہ جو میں نے آیت ہے تو یہ باپڑی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک حدیث کو جوڑ کے آپ کے سامنے آسکر اگر یہ مقہوم مزید کھل جائے اور عقیدہ کھل جائے اور آپ کو اہلِ بیرد کا رتبہ اور مقاب بالخصوص سید و شہدہ کا رتبہ سمجھ آئے بیان فرمائیے فرنسی فرمالے بالخصوص ادھر دیکھئیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمائے اس میں بھی اور دیگر کئی مقامات پر ارشاد فرمائے اور یہ حدیث شاید ہی کوئی محدث ہو جسے نے نہ لکھی ہو مختلف الالفاظ وطوروں کے وصنق یہ روایت موجود ہے اب سن یہ روایت کیا ہے فرمایا فرمائے میں تمہارے درمیہ ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں اور فرمایا دونوں چیزیں بھاری ہیں یہ گوھر کر میں آپ ادرات نہیں اچھا اس کے بعد کیا فرمایا دو چیزیں اور دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا ایک کو نہیں جمعہ بھی اس کا بھی لوتف لینا اہل سبیہ کو سمجھا رہا گی آپ لیکھ مہنچے گے ایک کو نہیں دونوں کو تھاموں گے تو گمراہ نہیں ہوگے دونوں کو تھامنا ضروری ہے یہ یاد رکھ لیجئے کتنوں کو ابھی بھائی اس میں مداب بھی کروں گا انشاءاللہ اچھا آگے کیا فرمایا حضور وہ کیا چیزیں ہیں فرما کتاب اللہ فرما ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل پہت ہے رکھئے یہاں پر یہ عدیس کیسے میں لنک کروں گا آپ کیا سمجھ سکتے ہیں آتا کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں دونوں بھاری ہیں ان کو تھام کے رکھنا تو ان کا بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ایک قرآن ہے دوسرا اہل پہت سب سے پہلے کسی کی نبض یہاں پر پھڑک سکتی ہے کہی ہوتے ہیں نا جب علم پورا نہ ہو تو ایسے ترکتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں ترکتی ہے اور میں کہے بندلہ پتر بانو ہیتنا علمی فلاڈ بھی نہیں ہی ہونا چاہیتا بندلہ پتر بانو سننی بان کے مسئلہ سمجھنا کہ کیا کہنا چاہتے ہو نبض بھڑک سکتی ہے کوئی کہہ سکتا ہے سمر صاحب اگر حدیث کو دیکھا جائے تو ایک قرآن ہے دوسری اہل بیعت سیحفہ کا تو ذکری نہیں ہے تو تم ایسے ہی بیچ میں سیحفیوں کا نام لیتے ہو اور تیرے پیر حضرتی افتار نے تو نعرہ لگایا کہ ہر صحابی ہے لبیر تو پھر تم ایسے ہی نعرے لگاتے ہو یہاں تو قرآن ہے اور اہل بیعت ہے تو یہاں چھوڑ دا سیحفہ کو میں کہاں دال تیری سٹڑا لینے ہی پر دو چار ہے جاں کے بیٹھئے جاں کے اہلیں سٹڑا بڑی خوشی سے سن رہے ہیں تو بھئی آپ جو اہلیں لندر ہیں آپ کو بھی تو سن یہ بھی لندر ہے بھائی سمجھا رہی ہے بھائی دھیان فرمائیے بھائی دھیان فرمائیے اس طرح کتنا بڑا ہے حدیث میں دو چیدیں ہیں اب میں کہاں سننا ہے یہ ہے رابزیانہ سوچ ہے اور ہم ہیں سننے ہم رابزیوں کی بات آپ نے سٹیج پر کیوں آنے دے میں اس کا جواب دوں گا میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے اگر کسی حدیث میں کسی چیلتا جسے نہیں تو تم چھوڑ کے بھاک جاؤگے اب دوسری عدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا کہ حضور ہم میں سے اگر کوئی سیدھے راستے پر رہنا چاہے کامیاب راستے پر تو کس راستے پر چلے فرمایا اس راستے پر جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یا فرمایا تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑنا ضروری ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حالِ بیعت کا ذکر نہیں ہے تو حالِ بیعت کو چھوڑ دو میں کہے چھوڑے وہ خارجی ہے جی راستی ہے اور ہم جب عدیس بیان کرتے ہیں ہم خارجیوں کو بھی رکھتے ہیں اور راستیانوں بھی دونکے رکھ رہے ہیں پیرین جرد کی نہیں ہوئی ہے تجھے آپ اور احلِ بیعتوں نے جدا کرنا ہے اب آج کم دورو باری ہے یہ سنی بندہ بول سکتا ہے تجھے کہا گیا کہ میں نے مسئلہ کو رکھیتے پر بولنا ہے اور میں پوری کوشش کنگویس کوشی سے وفا کر کے جا جان فرمایا آپ ادرات کہیوں کہ آباد بہت کمزور ہو رہی آباد نہ کمزور ہو اب وہ عدیس پاک جس میں احلِ بیعت کا دیکھنے ہی تو کیا میں کسی کو کہنے دوں گا کہ چھوڑ دو احلِ بیعت کو چالا چالا میں اگر کیوں کرنے دیماغ اور یہاں پر ایک ایک سی آباکہ دیکھنے ہی تو میں تمہیں چھوڑن دینا تو آپ کہوں کہ سمر صاحب پھر یہ عدیس سمجھا پھر کہ یہاں تو قرآن اور احلِ بیعت کا دیکھنے سے اپاکہ تو نہیں آئے معنی کہ سننے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے اور دل کے کانوں سے سنیے گا نبی پاک دے رہے تھے قیامت کا کے لئے ہدایت کا نسخہ کب کا کے لئے قیامت کا کے لئے اور قیامت کا کے لئے میرے نبی کو پتا تھا میری احلِ بیعت بھی چلے گی اور میرا قرآن بھی شہابی کیامت تک نہیں چل سکتے کیوں شہابی نسل در نسل نہیں بنتا نا شہابی نہ نسل در نسل جاؤ سکتا ہے نہ عباطن سے بن سکتا ہے نہ جوہدو تقویٰ سے بن سکتا ہے شہابی نہ دورت سے بن سکتا ہے نہ بڑے گھر میں پیدا ہونے سے بن سکتا ہے دس مصطفہ جب نیدار چرمت اور اس میں پھر آگے حدودوں کی نود ہے کہ اگر آنکھیں نہ ہوں تو پاس حدود کی محفل میں آ جائے کلمہ پڑھنے کلمے پر خاتمہ ہو جائے یہی کافیہ جیسے حضرت عطلہ بن امی مقہوم تھے یہ ایک الگ بحث ہے تو شہابی جو ہوتا ہے وہ مصطفہ کی صحبت آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے اور کلمے پر خاتمہ تو بنتا ہے اب حضور نے تو کر جانا تھا پردہ اور فرمائی اس بات کو شہابیہ کا سلسلہ ہو جانا تھا بند تو آقا کریم نے دینا تھا قیامت تک چلئیے نسل کا ہدایت میرے نبی کو پتا تھا قیامت تک قرآن بھی چلے گا پتا چلا قرآن صحیح ہے تب تو قیامت تک رہے گا سننی سننی بول سکتا ہے سننی اور یہ بھی پتا تھا کہ میری آن بھی قیامت تک چلے گی اس لئے حضور نے فرمایا قیامت تک بڑے بڑے لوگ آئیں گے پر تو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ سچا کون ہے دو چیزیں دیکھ رہا ہوں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں اہلے پائے اگر یہ بیت وقت مر جائے تو بندہ سچا ہے میں نے کہا آؤ بھئی تلاشی دیو کہتے ہیں یہاں پر قرآن اور اہلِ بیت کر لے کر ایسے ہاں پاک نہیں میں نے کہا ایک منٹ کہ یہ تلاشی دو بتاؤ دو چیزیں اکٹھی ہیں ایک تو اللہ آگیا اہلِ بیت ہے قرآن نہیں ہے میں کہا اہلِ بیت ہے حسین کے ہے کہ قرآن کی تھی سننی بندہ بول سکتا ہے آپ کے نہ بولنا یہ کمزوری کی علامت ہے اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے توجہ ہے کسی کو لطف آیا کہ نہیں آیا کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی بانڈ ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی سننی ہے جس کے پاس قرآن بھی ہے اور اہلِ بیت ہے میں نے کہا میں سچا یہ ہے جس سے نبی چھوڑی بات مجھے کرنی آتی نہیں ہے ہاں فرق میں نے کر دیا جا آخری راہ کے تینوں نے درا آجا تکر ہوئی آخری تکارتے ہیں سمجھ نہ دیسی جیڑا سننی ہے یہ وہاں فرق ہے اچھا اب ایک مقصد تو یہ تائس حریصے پاک میں قرآن اور اہلِ بیت کوئی کٹھا رکھ لے گا کہ قیامت کا کے لیے پتہ چل جائے سچا وہ ہوگا جس کے پاس دو چیزیں ہوں گی تو ان کو ایک فارمولہ دیا جاتا ہے ایک تیوری دی جاتی ہے پانی کا جو فارمولہ ہے وہ ہے ایکس ٹو او یہ تیوری ہے اب اس کا پریکٹیکل کیا ہے آپ کہیں گے میں نے سامنے چارچ یہ لکھا پھر وہ لے کے جائے گا آپ کو یہ بارٹری میں وہاں پر چل کے مختلف قسم کی مشینے ہوگی وہاں پر یہ ہائٹریجن اور یہ نائٹروجن اور یہ جناب فلاں یہ فلاں یہ مرس ہوئی تو وہ دیکھو پانی بن گیا تو وہ جب پریکٹیکل پروسیس سے گزریں گے تو پھر آپ یقین کریں گے کہ یار یہ دیکھو کہ واقعی جناب جو قائدہ تھا جو تیوری تھی وہ چیزیں آئیں تو قرآن میں کوئی تھیوریاں ہیں اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو پریکٹیکل کر یہ ہم نے اہلِ بہت کو دے دیا ہے اچھا آپ کہیں گے ٹھیک ہے انداری صاحب گلت ہوئی میں ٹاپٹی کی تھی کو مثال دے بات تو مثال سے سمجھ آتی ہے اب سنیے مثال کیا قرآن مجید کی تھیوری یہ ہے سن لیجئے کہ جو اللہ کی رام شہید ہو جائے تو انہیں مردہ نہیں کہنا یہ قرآن کی تھیوری ہے لیکن یار یہ تھیوری وہ کوئی ایک پریکٹیکل کو بدلا گئی جا سکتا اٹھا بندیاں سنیے اتنی دیر تک چاہت پر آتھا اور آلوان تو سکھ کی نیا پڑتا اراغ نہ ہو سو انعام اٹھوئی نے پھون دیرا سکھا اللہ نے پھلو دے اگر آپ دیان فرماو اوہ بھاری بھاری جیسے کو نہیں بدلا جا سکتا ان کو بھاری یہ سریعے کہا ہے کہ ان کو بدلنا مشکل ہے اب قرآن کیتنا بھاری ہے یہ بات تے ننبانہ مراد ہے اتنا بھاری اتنا بھاری اتنا بھاری کیا مقتب چلیے سارے بندے اکٹھے ہو جائیں قرآن کی ایک زیر سے زبر بدل نہیں سکتے اور اگلے جملے پر کوئی سننی پہ میں نے کہا میرا حلویت اتنی بھاری ہے یدین نے ٹیور آ لیا حسین کا اراد آ گئی اللہ ویڈیو میں ملقات ہوتی ہے آپ انشاءاللہ اللہ حافظ